ہیلو فرنڈز میرا نام ہے پریہ اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کیسے آپ اپنے ہاتھوں کو اور نیلز کی کیر کر سکتے ہیں نیلز سبھی کی بہت ہی امپورٹن چیز ہوتے ہیں سپیشلی جو لڑکیاں ہوتی ہیں تو انہیں اپنے نیلز بہت ہی اچھے سے کیر فولی پریزرور رکھنے ہوتے ہیں کسی کسی کو لمبے نیلز بہت پسند ہوتے ہیں لیکن لمبے نیلز ہونے سے اور ہاتھ اچھے نہ ہونے سے چھوڑ درٹ اس میں بیٹھ جاتی ہے اسے کلینز کرنا بھی بہت امپورٹن ہوتا ہے سو آج میں آپ کو بتاؤں گی کیسے آپ اپنے ہاتھوں اور نیلز دونوں کی کیر کر سکتے ہیں تو سب سے سٹیپ نمبر ون ہے اس میں آپ کو لینا پڑے گا ایک لیوک وام مٹر تھوڑا سا گرم پانی آپ کو اس میں لینا پڑے گا اور اس گرم پانی میں آپ کو اپنے ہاتھ دوبوں کے رکھنے ہوگے نیلز اور ہاتھ دوبوں کے رکھنے ہوگے سو اس کے لئے ہم میں آپے ڈیموسٹریٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ لوگ وام مٹر ہے اس میں میں ڈالتی ہوں ایک چھوٹا ڈھککن لسٹرین کا لسٹرین ہمارے جمپس کو کل کرتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں سو آپ اپنے فنگرز اور نیلز اس میں ڈیپ کر کے رکھیں فور اٹلیس 10 منٹس یہاں پہ میں بس ڈیموس کر کے بتا رہی ہوں سو آپ یہاں پہ ڈیپ کر کے رکھیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو نیلز ہے وہ نیلز کی جو پیلا پن ہے وہ سب نکل جائے گا جو ڈرت ہوگی وہ نکل جائے گا اور اس سے کیا ہوگا کہ درٹ نکلنے کے وجہ سے وہ تھوڑے سفید دکھنے لگے گے اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا کوئی انفیکشن نہیں پھیلے گا سو اچھے سے آپ اسے کلینز کر لیں اوپر سے اندر سے کیونکہ ہمارے نیلز میں کافی زیادہ درٹ ہوتی ہے سو اسے کلینز کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے سو اس کے بعد آپ اسے اچھے سے کپڑے سے پوچھ لیں پوچھنے کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہمارے سکین کو گورا بنانا یعنی آپ نے آپ کے ہاتھوں کو اچھے سے کلینز تو کر لیا اب آپ کو اسے گورا بنانا ہے سو اس کے لئے میں آپ کو ایک لیب بتاؤں بھی جو آپ کو اپنے ہاتھوں پر اور نیلز پر بھی اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں لینا ہے چاول کا ہاتھا لینا ہے دو چمچ ایک چمچ ملتانی مٹھی لینی ہے اور ایک چھوٹی سی پینچ ترمرک یعنی حلدی کی اب ہمیں اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یا تو گلاب جل میں مکس کریں یا سادھے پانی میں یا پھر تھوڑا سا دودھ میں بھی آپ اسے مکس کر سکتے ہیں اب اسے آپ اپنے ہاتھوں پر نیلز پر اپلائی کیجئے اور کم سے کم پندھا منٹ کے لیے اسے ایسے ہی رہنے دیجئے پندھا منٹ کے بعد جب یہ سوک جائے تو تھنڈے پانی سے اسے دھو لیجئے یا پھر گنگونے پانی سے بھی آپ دھو سکتے ہیں میں آپ کوٹن بول کے مدد سے اسے نکال رہی ہوں کیونکہ میں یہاں پہ صرف آپ کو ڈیمو کر کے بتا رہی ہوں اور ایک اچھے سکتے ہیں اسے پوچھ لیجئے دیکھیں میرا ہاتھ بہت ہی اچھا دکھنے لگا ہے اب نیکس ٹیپ آپ کو کرنے ہے سپیشلی آپ کے نیلز کے لیے جی ہاں بہت سے لوگوں کے نیلز بہت ہی بریٹل ہوتے یعنی بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ نہ ٹوٹے اور وہ بہت ہی سٹرانگ رہے اس کے لیے آپ کو آپ کے جو نینگز کو ہوتے ہیں اس کو آئلنگ دینا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے سو میں نے یہاں پہ لیا ہے کوکوناٹ آئل آپ کو کوئی بھی کوکوناٹ آئل لے سکتے ہیں یا پھر آلیو آئل لے سکتے ہیں آئل آلیو آئل یوز کرنے سے آپ کے جو نیلز ہیں وہ بڑھنے بھی لگتے ہیں اور مساج بھی آپ اسے کر سکتے ہیں ریلیکسیشن تھرپی بھی آپ دے سکتے ہیں تو میں تھوڑا سا آئل لے لیتی ہوں اور اپنے نیلز پر مساج کرتی ہوں سرکولر موشن میں آپ کو اپنے نیلز پر اسے مساج کرتے رہنا ہے فر فائیو مینٹس اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے نیلز جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہوگے جلدی سے ٹوٹیں گے نہیں اور ہائیڈریٹیٹ بھی رہیں گے بہت زیادہ نیل پینٹ یوز کرنے سے اور نیل ریموور یوز کرنے سے آپ کے بعد آپ کے جو نیلز ہیں وہ بہت زیادہ بریٹل ہو جاتے ہیں ڈرائی ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے رات کو سونے سے پہلے ہر روزانہ آپ اسے استعمال کیجئے گا مساج کیجئے گا آپ نے نیلز کو اور فرق دیکھئے گا within 3 days آپ کو فرق دیکھنے لگے گا کہ آپ کے نیلز بہت ہی اچھے شائن کرنے لگیں گے اور بہت ہی اچھے دیکھنے لگیں گے آپ کے ہاتھ بھی بہت زیادہ گھرے دیکھنے لگیں گے اگر آپ کے نیلز کی پیچھے جو زیادہ ہی کالاپن ہے اس ایریا میں تو اس کا مطلب ہے آپ کے اس میں ہیموگلوپن کی کمی ہے تو اس سے بڑھانے کے لئے آپ خجور کھائیے بیٹس کھائیے جس سے آپ کے اندر خون بڑھے گا پالک کا استعمال کیجئے پالک کے سوپ میں نیمو ڈال کر کھانے سے ہیموگلوپن بہت جلدی بڑھتا ہے تو یہ تھی میری کچھ ٹپس جو آپ کے نیلز اور ہینڈز کو اچھے سے کیئر کر سکتی ہے اور کچھ ہیلپ ٹپس بھی میں نے آج آپ کو دی پلیز اسے ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گا اور میرے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کیجئے گا شکریہ 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 شکریہ